بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیشہ جوننے کی کوشش کیجئے توڑنے کی نہیں دنیا میں سوئی بن کر رہی ہے کینچی بن کر نہیں کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے تو جی آج میں نے بنایا ہے بہت ایزی طریقے سے ریڈ ویلوٹ کیک تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اور پوری ریسپی کو ضرور دیکھئے گا اور بہت آسان طریقے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو جی تین کپ میں نے میدہ لیا اور تین کپ میدے میں میں نے ایک چھٹکی صرف ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ڈالیے گا کھانے کا سوڈا صرف ون چھٹکی ون چھٹکی سے بلکل بھی زیادہ نہیں اور ناب کا کیک بہت سخت ہو جائے گا اور اس میں جو ہے ٹو ٹی سپون کے وقت قریب بیکنگ پاورڈر ڈالیے گا اور یہ میں نے لیا تھا سرکا سمجھے تھوڑا سا بلکل دودھ لیا تھا اس میں اتنا ہی ایک ٹی سپون جو ہے سرکا ڈالا تھا کیونکہ میں ایگلیس کیک بنا رہی ہوں اور اس یہ تھوڑا سا جب پھٹنے لگاتا نا دودھ پھر اس میں میں نے اور چیزیں ڈالی تھی پھر جی میں نے اس میں جو ہے چینی ڈالی تھی چینی آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا میں نے ٹری ٹو فور ٹی سپون چینی ڈال دی تھی اور پھر جب یہ خوب اچھی طرح مل گیا تھا پھر میں نے اس میں جو ہے آپ کو میں بتاؤں اس میں آئل ڈالا تھا آئل بھی میں نے دو سے ڈھائی ٹی سپون ڈالا تھا اور اس کو ملا لیا تھا پھر میں نے ریڈ کلر ڈالا تھا اس میں اور ریڈ کلر ڈال کے اس کو ملا لیا تھا پھر میں نے جی اس میں جو ڈالا تھا وہ میں نے میدہ جس میں میں نے چیزیں خوش چیزیں ملائی تھی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملا آئی تھا ایک ساتھ نہیں ملا آئی تھا پھر میں نے اس میں کوکو پاورڈر ڈالا تھا کوکو پاورڈر بھی میں نے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ڈال دیا تھا اور اس کو خوب اچھی طرح ملا لیا تھا اور پھر اس سے سادہ سا بلکل کیک بننے کو پتیلے میں رکھا تھا اور میرا یہ بہت اچھا سافٹ سا کیک بن گیا تھا اور پھر میں نے جو ہے مکھن لیا تھا مکھن میں نے ایک درمیانی ٹکیا لی تھی اور اس میں میں نے کم از کم ایک کپ چینی ڈالی تھی اور پھر میں نے یہ سمجھیں تو ایک کپ ایسے ہوئی تھی پسکے ورنہ آدھی کپ چینی تھی ہے اور کریم کو ایک سے ڈیڑھ پیکٹ کریم لیا تھا اور اس کو خوب اچھی طرح بیٹ کر کے جب میرا بٹر اور چینی بیٹ ہو گیا تھا اس میں ڈال کے سے بلکل فلف ہی کر لی تھی بہت ہی زبردست قسم کی میری کریم بن گئی تھی اور پھر جب یہ میرا کیک بن گیا تھا اس پہ میں نے شگر سیرپ جو ہے خوب اچھی طرح سے شگر سیرپ سے کوٹ کیا تھا کیونکہ یہ سافٹ رہا ہے پھر اندر سے اور زیادہ اور جو کریم میں نے بنا کے اس کو فریزر میں رکھ دی تھی چل کرنے کے لیے جب اچھی طرح چل ہو گئی تھی میری کریم تو پھر میں نے اسے آرام سے کیک پہ لگایا تھا اچھا میرے پاس بہت کیک والی جو چیزیں نہیں تھی میں نے ایزیلی طریقے سے بلکل گھر میں بنایا تھا جب میری نیچے کی لیئرنگ ہو گئی تھی پھر میں نے اوپر سے دوسرا کیک رکھا تھا دوسرا کیک کی لیئر لگائی تھی اور پھر اس پہ بھی خوب اچھی طرح سے کریم لگا لی تھی اور میں نے تمام تمام پورے کیک پہ خوب اچھی طرح سے کریم کو کوٹ کر لیا تھا اور میری یہ کوڈنگ بہت اچھی طریقے سے ہو گئی تھی بہت زبرزر اور پھر میں نے تھوڑا سا کیک جو سمپل کیک تھا نا اس کا تھوڑا سا چورا کر لیا تھا اور اس کو جو ہے ڈیکوریشن کے طور پر میں نے ڈالا تھا اس میں بہت زیادہ میں نے چیزیں نہیں ڈالی تھی اور بہت ہی آرام سے ایک ایک بن گیا تھا آپ ضرور بنائے گا اور بہت ہی مزے کا لیکن میں دوبارہ ہی کہوں گی کہ بیکنگ سوڈا جو ہے یعنی کھانے کا سوڈا صرف پینچ آف چٹکی ڈالیے گا بلکل بھی اسے زیادہ نہیں کیے گا ورنہ آپ کے کیک کی جو محنت ہے ساری وہ رائے گا جائے گی اور آپ کی جو محنت ظاہرے آپ کر رہے ہیں تو جب کوئی محنت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا اچھا ریزلٹ ملے تو اس لیے میں آپ کو اس طرح کے ٹپس دے دیتی ہوں کیا چیز آپ نے زیادہ ڈالنی ہو کیا چیز آپ نے کم کرنی ہے تو اس لیے ان ٹپس کو دے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اور یہ ریسپی ضرور بنائے گا اور مجھے ضرور کامل میں فیڈبیک دیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی میں آپ سے اجازے لیتی ہوں اللہ آفیز